یہ خاتون جن کے ساتھ زیادتی ہوئی یہ رات کو لیٹ کیوں نکلی اس کے پیچھے کیا وجہ دی کیا ملزم عابد کی سرپرستی کوئی سیاستدان کر رہا ہے سانہائے موٹر وے کے وقت پولیس لیٹ کیوں پہنچی تو ان تینوں سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والے ہیں لہٰذا آپ لوگ ویڈیو مکمل دیکھیں اور دوسری امپورٹنٹ بات کہ یہ کوئی میری اپنی طرف سے انفرمیشن نہیں ہے کوئی اپنی طرف سے چھوڑ نہیں رہا یہ پولیس کے آفیشل بیانات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلا سوال یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ عورت جناب لیٹ کیوں نکلی اکیلے کیوں نکلی اس کی ایسی کیا خاص وجہ ہو سکتی ہے تو سی سی پیو کی طرف سے بیان آیا ہے اس سوال کے حوالے سے کہ ان کے شہر کا ان کے اوپر پریشر تھا دباؤ تھا جس کی وجہ سے خاتون گھبرا گئی اور مہکے سے واپس اپنے گھر جا رہی تھی مطلب کہ لیٹ ہو گی تھی یا دو تین دن اوپر نیچے ہو گئے ہوں گے اس طرح معاملات ہوتے ہیں تو شہر نے غصہ کیا ہوگا بیچاری عورت ڈر گئی ہے اور وہ رات کو ہی نکل پڑی اس نے ایون کہ اپنا پیٹرول تک چیک نہیں کیا اور بڑے افسوس کے ساتھ اس عورت کے مطلق جو ہے من گھڑت کہانیاں بھی یہاں پہ لوگ چھوڑ رہے ہیں یوٹیوب پر بیٹھ کر کہ جناب نہیں عورت تو کزن کے ساتھ تھی یہ تو اس کے ساتھ تھی یہ اس کے ساتھ تھی پتہ کچھ نہیں ہے ان کو بس جو دل میں آیا انہوں نے چھوڑ دی یہاں پر آ کر حالانکہ معاملہ یہ تھا لیٹ نکلنے کا کہ عورت کے شہر کا ان کے اوپر دباؤ تھا کہ آپ جلدی گھر آ جائے شاید لیٹ ہو گئے ہوں گے ایک دو دن اوپر ہو گئے کوئی اس طرح کا اپنا بھی معاملہ ہو سکتا ہے گریلی معاملہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے تو لہٰذا اس لئے عورت پریشر میں آ کر لیٹ نائٹ گیارہ بارہ بجے نکلتی ہے اور اپنا پیٹرل تک چیک نہیں کرتی تو یہ اصل وجہ تھی اس کے پیچھے اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے دوسرا سوال جو بہت اہم سوال ہے کہ پولیس کیوں موقع پر نہیں پہنچی پولیس ٹائم پر کوئی کیوں نہیں پہنچی اس کا جواب یہ آیا ہے کہ جناب عورت کی طرف سے پہلی جو کال ہے وہ موٹرویگ پولیس کو کی گئی اور موٹرویگ پولیس نے یہ انسٹرکشنز دی کہ یہ جو علاقہ ہے وہ ہمارے حدود میں نہیں آتا اگر یہ عورت اس وقت ہوش میں ہوتی حالانکہ اس سچویشن میں ہم مرد بھی کوئی بہادر بندہ بھی فس جاتا ہے اس سچویشن میں اگر وہ ون فائف سے مدد لیتی تو امید تھا کہ ایسی کوئی پرابلم نہ ہوتی دوسرا پولیس وہاں پر کیسے پہنچی اب یہ بھی کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں وہ ایسا ہوا کہ جب اس عورت کو ان ڈاکووں نے وہاں گاڑی سے اتارا شیشہ توڑ کر تو اس وقت کوئی بندہ رہگیر وہاں سے گزر رہا تھا اس نے ون فائف پر اطلاع دی جس کے بعد پولیس پہنچی ہے لیٹ یا جلدی تو پولیس پہنچی ضرور تھی وہاں پر لیکن اگر خاتون پہلی کال پولیس کو کرتی تو شاید یہ جو واقعہ جو سانحہ ہے پاکستان کی تاریخ کا بترین سانحہ یہ پیش نہ آتا تیسرا ایک اہم سوال ڈسکس ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ کیا عابد کو کسی سیاستدان کی پشت پناہی سپورٹ حاصل ہے یا نہیں اس حوالے سے بھی سی سی پیو صاحب نے کلیریفکیشن کر دیئے کہ نہیں عابد کو کسی کی سیاسی پشت پناہی کوئی گینگ اس کے پیچھے نہیں ہے نہ ہی کوئی پولیس کا اس طرح کا افسر اس کے پیچھے ہے یہ اکیلا ہی بھاگ رہا ہے اور کب تک آخر بھاگے گا ایک دن ہاتھ آ جائے گا تو لہذا یہ تینوں سوالات کہ عورت کیوں لیٹ گھر سے نکلی دوسرا پولیس کیوں لیٹ پہنچتی ہے تیسرا اس میں عابد کو سیاسی پشت پناہی حاصل ہے یا نہیں یہ تینوں معاملات جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں یہ میرے اپنے بیانات نہیں بلکہ سی سی پیو لاہور صاحب کے بیانات ہیں اس کے علاوہ سی سی پیو لاہور صاحب کہہ رہے ہیں کہ تین مہینے میں لاہور کو میں کلیر کر دوں گا نیو یورک پولیس جیسا بنا دوں گا لاہور خود بولے گا لاہور یہ خود بولیں گے کہ ہم اب تبدیلی یہاں پر آ چکی ہے انہوں نے اس کے علاوہ قالباً عدالت کے سامنے بھی سی سی پی عمر شیخ صاحب نے بیان دیا ہے کہ آپ مجھے تین مہینے بعد شاباشی دیں گے لیکن ملزم عابد علی یا عابد ملی یہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا اس کے پیچھے پچیس ٹیمیں پولیس کی لگائی گئی ہیں وہ ہر اینگل سے اس کیس کو دیکھ رہے لیکن عابد اکیلا ہے اور وہ گرفتار نہیں ہو پا رہا وہ پہلے سالی کے پاس جاتا ہے پھر ساس کے پاس پھر دوست کے پاس پھر قزن کے پاس جدر بھی جاتا ہے وہاں پر پولیس پہنچتی ہے تو پولیس کے پہنچنے سے پہلے پہلے ہی عابد صاحب وہاں سے رفوت چکر ہو جاتے اور غائب ہو جاتے ہیں اور ابھی تک عابد کے حوالے سے کوئی ایسی اپ ڈیٹ نہیں آئی دوسرا ملزم شفقت پولیس کی حراست میں ہے اور جیسے عابد گرفتار ہوتا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ گرفتار ہو جائے گا اس کے بعد سی سی پیو صاحب کا وعدہ ہے کہ لاہور پاک ہوگا کرائم سے لاہور تبدیل ہوگا اور لاہور کے عوام خود بولیں گے کہ یہ لاہور واقعی تبدیل ہو چکا ہے تو تین مہینے بعد دیکھتے ہیں ابھی تو دس بارہ دن شاید اس بات کو گزر چکے ہیں ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے ہمارے چینل کا بھی خیال رکھے چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کر دیں ویڈیو پسند آتی ہو تو ضرور لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کر دیا کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ سبتا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد